بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی آج بولتا کشمیر عمران عباسی کے پروگرام میں آپ نے کل دیکھا کہ ایک بزرگ شخص میرے پاس آئے تھے جن کا نام التاف تھا اور ان نے کہا کہ ان کی باہو اور ان کے بیٹے نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے تو میڈیا کا یہ کام ہوتا ہے کہ دونوں سائٹ کا موقف چلایا جائے اس طرح سے آج میرے ساتھ متاثرہ جو ان کی باہو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں اب ان بزرگ شخص کے اوپر تشدد ہوا کس طرح سے ہوا کیا ہوا یہ تمام ترداد یہ بتائیں گی تو ہمارا یہ کام بندہ تھا کہ ہم ان کا موقف بھی آپ تک پہنچائیں تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کا یہ واقعہ پیش آیا یہ کس طرح سے پیش آیا کیا معاملات تھے اسلام علیکم میں التاف صاحب کی بہو ہوں بڑے بیٹے کی بیوی ہوں ان کے شفقت عباسی کی میں وائف ہوں ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کی ہے کہ پہلے مہینہ ہو گیا میرے ساتھ انہوں نے روز لڑائیاں تماشے اپنے چھوٹے بیٹوں سے گالیاں اپنی بیوی سے گالی گلوچ خود گالی گلوچ ہر قسم کا انہوں نے ہر بار ازمالی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ادھر سے نکلے میں نے ان کو یہی بات کہی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی پہلے میں پنڈی تھی وہاں سے انہوں نے مجھے زلیل کی ہے وہاں سے تینوں بچوں کو چھین کے لے ہے سارا سمان اٹھا کے لے ہے الزام انہوں نے لگایا کہ یہ بچوں کے اوپر ظلم کر دی ہے یہ آج سے دو ڈائی سال پہلے کی بات ہے پھر اس کے بعد یہ سال پورا میرے ساتھ پنڈی رہے ہیں امی بھی رہے ہیں جن کا نام شکیلہ ہے علتاف صاحب بھی رہے ہیں جو میرے سسر ہیں تو اس کے بعد راضی خوشی میں ادھر آئی ہوں انہوں نے خود مجھے مشورہ دیا کہ آپ گاؤں شفٹ ہو جاؤ میں ان کے کہنے پہ ادھر گاؤں شفٹ ہوئی ہوں ہمارا باپ ہے ان کا صرف مشن یہ تھا کہ باپ جو ہے وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ مصروف ہے بچوں کو پوچھتا نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا وہ بچوں کو برپور خرچہ دیتا تھا ہر طرح کی ان کی معلوم داد کرتا تھا اپنے ماں باپ کی بھی کرتا تھا اس کے باوجود یہ کہتے تھے کہ شفقت کچھ نہیں کرتا جس کی بنا پہ مجھے گاؤں آنا پڑا میں مجبوراں گاؤں آئی ہوں ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں گاؤں آئی ہوں میں صرف ان بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے گاؤں آئی ہوں تو اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم ستم کی ہے ایدھر روز گالی گلوچ روز گالی گلوچ کی ہے اس کے باوجود میں نہیں نکلی ہوں پھر انہوں نے جب وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر دیا تین دن پہلے آکے انہوں نے مجھے بے عزت کی یا بہت گالی گلوچ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تین دن کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں تین دن کے بعد میں آپ کا بہت بڑا نقصان کروں گا تین دن کے بعد ان کے بڑے بھائی جن کا نام مشتاق ہے وہ آگے ان کو میں نے کہا کہ تایا وہ آپ جمعہ کے نماز پڑھ کے اگر واپس آ سکتے ہیں تو ادھر آنا ورنہ صبح آپ نے میری بات سنے بغیر نہیں جانا مجھے آپ سے بہت خاص کام ہے یہ بات انہوں نے خود اپنے کانوں سے سن لی تھی کہ انہوں نے میرے بڑے بھائی کو بلا لی ہے یہ جھوٹے ہونے والے تھے انہوں نے کیا کیا کہ اسی رات جمعہ کی رات کو آ کے انہوں نے میرے اوپر حملہ کی ہے بہانہ انہوں نے صرف چھوٹے بچے کا بنایا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے اور تم بچے کو کیوں مارتی ہو حالانکہ ایسا نہیں تھا میں نے بچے کو نہیں مارا میں بچے کو کھانا کھلا رہی تھی انہوں نے مجھ سے بچہ چھینے ہیں پہلے دو بچے جو ہیں وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں جن کا یہ الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں کہ یہ ستیلی ماں ہے ستیلہ پن دکھاتی ہے جو ہے بچے میرے کسٹڈی میں نہیں ہیں بچے ان کی کسٹڈی میں ہیں چھوٹا بچہ میری کسٹڈی میں ہیں جو تین ماہ کی عمر سے آج وہ تین سال دو ماہ کا ہو گیا ہے وہ میری کسٹڈی میں ہیں دوسرے دو بچے آتے ہیں سکول ٹائم آتے ہیں ان کو ناشتہ لنچ ہر چیز میں کرتی ہوں کپڑا جوتی ہر چیز کا خیال میں رکھتی ہوں بچے رہتے ان کی کسٹڈی میں ہیں تو میں ان کو نہیں مارتی ہوں تو انہوں نے اس کے بعد جب بچے کا بہانہ بنا کے انہوں نے مجھے گالی گلوچ بھی کی ہے انہوں نے مجھے بد چلن عورت بھی کہا ہے گندی عورت بھی کہا ہے جس طرح کے نازیبہ الفاظ انہوں نے بولے ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتی تو میں بچے کو لے کے اندر چلی گئی ہوں انہوں نے بعد میں صدام کو انہوں نے کہا ہے کہ صدام نے فتح انہوں نے کہا ہے کہ یہ ماں ہے اگر ڈانٹتی بھی ہے تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے انہوں نے سوٹی پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا ہے میں صدام کو چھوڑوانے کے لیے باہر آئی ہوں انہوں نے میرے اوپر بھی عملہ کی ہے انہوں نے پہلے مجھے تھپڑ مارا ہے میں نے ان کو جواب نہیں دیا بعد میں انہوں نے میرا گریبان چاک کی ہے مجھے بے پردہ کی ہے تین بندوں کے سامنے پہلا ان کا بیٹا صدام دوسرا مقبول ان کا جو سالے کا بیٹا ہے اور سعید جو ان کا سالہ ہے ان تینوں کے سامنے انہوں نے مجھے بے پردہ کی ہے اس کے بعد میں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ان کو جتنی چوٹے آئیں ہیں اس کی ذمہ وار میں ہوں ان کے بیٹا صدام نے ان کے اوپر کوئی ظلم ستم نہیں کیا میں نے ان کو مارا ہے انہوں نے مجھے مارا ہے میں نے ان کو مارا ہے کیونکہ میں نے اپنی عزت کا دفاع کی ہے میرا شوہر گھر سے باہر ہے وہ پنڈی ہوتا ہے ادھر وہ جواب کرتا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے اپنی عزت کے افاظت کرنا میری خود کی ذمہ داری ہے ہمارے ناظرین کو دکھا دیں جو آپ کی کمیز ہے وہ بھی آپ دکھا دیں تاکہ پتہ چل سکے کیمرے کے سامنے یہ کمیز انہوں نے میرے گلے میں ہاتھ ڈال کے یہ پھاری تھی اور مجھے بے پردہ کی ہے تو ناظرین ہمارا یہ کام تھا کہ ان کا موقف آپ تب پہنچا جائے ان کا بیٹا صدام بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بھی اس حوالے سے موقف لیتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کے والے صاحب نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے ان کے اوپر تشادت کیا اور ان کے جو زخموں کے نشانات تھے وہ بھی موجود تھی تو ہم نے ان کا موقف تو چلایا ان کی بات جو انٹرویو ہم نے شائع کیا تو آپ اس حوالے سے کیونکہ انہوں نے بات کی ہے جو آپ کی بابی ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کے اوپر جو الزام جو لگایا گیا یہ درست آیا یا کیا معاملہ ہے السلام علیکم جو عمران بھائی نے بولا ہے اس وجہ سے میں آیا ہوں یہاں ان کے پاس ابو نے جو تومتیں لگے ہیں یہ میرے اوپر ایسا کوئی بھی میں نے کام نہیں کیا اگر انہوں نے کروایا ہے تو بابی سے کروایا ہے یہ کام کیونکہ ان کو باپ اردہ کیا گیا کیونکہ اس وجہ سے میں یہاں عمران بھائی کے پاس اسی لیے آیا ہوں انہوں نے بھی قمیت دکھائی اور ساجد میرا بھائی جب اس نے گالم گلو شروع کی اور بابی کے بال پکڑنا چاہتا تھا اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ لڑائی کی کیونکہ ہمارا یہ ہماری بینیں ہیں کوئی ہمارا قوم نہیں بنتا ہے کہ ان کو گالم گلو شروع بھی کریں اور ان کے ساتھ لڑائییں کریں کیونکہ ہمارا قوم نہیں بنتا اور ان کے شوہر کا ہی قوم بنتا ہے جو بھی باتیں کریں تو ہم اس طرح کچھ بھی قوم نہیں کر سکتے بینوں اور بابیوں پہ تو آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ان کی کیمیز بھی پھٹی ہوئی ہے اور آپ کی کیمیز پھٹی ہوئی ہے تو یہ سارا معاملہ پیش ہے آپ کا تو آپ نے تشہدد تو نہیں کیا نہیں تو باستفار میں والد صاحب کوئی تشہدد نہیں کیا گناہ گار تو میں نہیں ہونا چاہتا کیونکہ وہ میرے والد ہیں آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے ناظرین یہ تھی آج کی جو تمام طرح صورتحال ہے اس کے اوپر میں نے اس کو واضح کیا تو اب ہے اللہ کو پتا ہے کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے ہمارا تو قوم ہوتا ہے میڈیا کا کہ سامنے لیا جیس موقف کو تو ہم نے ان کا موقف آپ کے سامنے لیا مجھے اس کے لئے جا دیجئے اللہ